اللہ الرحمن الرحیم فی عرض اللہ یوجد فی حلما الصلاة والاکہ الصلاة والاکہ وعلیٰ آلکہ یا رسول اللہ وحب و اخی علی ابن ابی طالب پڑھتا احباب آل محمد قبل از دیکھ میں اپنے موضوع دے متعلق کچھ گزارش کرا کیونکہ اے مجلس جمع مرگ عاشق حسین دے عیسیٰ لے ثواب دی خاطر کرائی گی لہذا سارے سادات و مومنین دا حق بڑھ دے کہ ایک واری سورہِ الحمد پڑھو ترائے واری سورت کل ہو اللہ و احمد اللہ علی العظیم اللہ حکیم علیم اللہ قدیم حلیم اللہ رعوف الرحیم اللہ اپنی عظمت عزت قدرت دا صدقہ محمد و آل محمد دی شرافت دا صدقہ قرآن مجید دی صدا کردہ صدقہ آئمہ اہل بیت دی ولایت دا صدقہ خاتون جنت دی عزت و غرمت دا صدقہ شہدہِ کربلا دی شہادت دا صدقہ اسارہِ آل محمد دی اسارت دا صدقہ کہ جیلا کچھ سادات و مومنین پڑھے میں حکیر پڑھے یا زاکرین نے ذکرِ اہربیت کیتا ہے یا میرے بعد آن والے یہ ذکر کرے سن یا بانیان مجلس نے ایدو تجیلا کچھ خرج کیتا ہے وہ حدیعتاں توفہتاں محمد و آل محمد دے پیش کرنے آئے تو جیلا کچھ بتاو رہے انعام ملے او مرہوم عاشق حسینی روح خوش نصیب ان او مرن والے نیک بخت ان او مرن والے لوگ کہ جنہاں دے مر بنیان دے بات انہاں دا نام عامل باندھنا تھی کچھ سمجھ آئینے میں بھی گار دی بھائیو اے اولاد جو انسان منگ دے اگر وہ ان خانچ سے منگ دے جوان تھی سن میں کوکھاٹ کے کھوائشن یقین کرو اللہ کو رازق نہیں سمجھ کیوں خنابند عالم تعاق فیصلہ کیتے ہیں لا تقتلو اولادکم خشیت املاک نحن و نرزککم بے یاہو اگر اولاد بات بنجے تیری غربت مانے ہوئے رزق دی کم ہی ہوئے اولاد دی موت نہ منگ کیوں فرمے دے تیرا رازے کی میں یہاں کچھ نہ دا رازے کی جیڑا اللہ جائیں رازق دے ہوندے ہیں اولاد دی رزق دا سارا پکڑے اللہ کو لا شریک نہیں سمجھے اولاد ایو آس سے نہیں بے کھاٹ کے کھوے سمجھے رزق دادا میں لو ہے انہوں نے منہ ہے تو جنتے ویسے جیڑا رزق کا در مقرر کی تے وہ بھاج کے تے گوانگو لے ایک غلق دا لے جو انسان رزق نہیں خاطر اولاد منگے نا اولاد باقیہ تو صالحات ہے اولاد دا مقصد یہ ہے بے جیڑا پیو ماں مر بنجے نا تا فاتحہ فاننگ نال یا غریبہ دی مدد کر کے سوا پیو ماں دی روح کو پہنچاوے جو انہ دا نیکی دا نام عمل چل دا ہے کچھ سمجھ آئی نہیں انہ دی نیکی دا نام عمل اور بڑی نیک نصیب اولاد یا نیک نصیب بھیرا جیرے اپنے موے رشتہ داران دی روح کو سوا پہنچا من دی خاطر کچھ نہ کچھ بھیجی رکھا یہ پہنے علمی چے کہ بھاں میں کائنات ہی تو نیک عبادت گزار ہوئے عبادت نہ گھاٹا کوئی نہ ہوئے نیکیاں نہ گھاٹا ہی کوئی نہ ہوئے اگر پیو ماں کو ناراض کی تس کہ پیو ماں راضی تھی کہ نہیں ٹرے اللہ جہاں قادر کس ہم چاہا کے آجے ہوں دوازہ جمت کوئی نہیں پڑھے پیو ماں کو ناراض کی تس وہ راضی تھی کہ نہیں ٹرے بھاں میں پیو ماں کافری ہوئے انہاں دی خدمت جندہ تھی نیکیاں ہومر دے باوجود انہاں دی ناراض کی جہنم کوئی سمجھا دی بھئی نے یعنی اندازہ کرو یہ اللہ تعالیٰ آپ فیصلہ کی تھی اپنی عبادت دے نار پیو ماں دی خدمت کو قرار بھی تس فرمانے بابد اللہ بلا تسرے کو بہی شایع وہ میری مخلوق میں توہاں کو پیدہ ہی عبادت باستے کی تھی ما خلقت الجن والعرض اللہ لی عبدون توہاں دی غرض خلقہ دیم میری عبادت ہے لیکن انسان میری عبادت کر والا تسرے کو بہی شایع میری شریف کہیں گنا بڑھا ہو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا تِبْیُوْ مَا دِنَالِ اِحْسَانَ کر میری نماز تِبْیوْ مَا دِنَالِ اِحْسَانَ کرنا برابر دیں گو یہ فرامینِ آئمہ پڑھو نمازی ہے روزے دار ہے حاج کیتے ہیں زواریاں کیتے ہیں آنکھ کان زبان ہر شائع کو محفوظ رکھے ہج پیر کو محفوظ رکھے اتنی عبادت دیں باوجود اگر پیو ماں کو ناراض کر کے ٹوریس تو اللہ کس ہم چاہ کے آ دے آلہ تو علا نفسی اللہ جسو مرائیت الجنہ من کانا آکھن لے والے دے اوقات اللہ الرحم اللہ فرمائے دے میں کوئی اپنی توحید بھی قسمیں میرے محفوظ محمد میں جنت دو قسم دے آدمت حرام کر چھوڑیے ایک پیو ماں دا نافرمان دو دھا قوم نالکتارے بھی کرنے سمجھائیے اگر پیو ماں بشریت انسانیت اٹھے پی تھوڑا جہاں شندت آویں گے طبیعتیں پیو ماں تے کو کس سخت لفظہ کھے تے اگو گستاخانہ جواب لیتے بشریت وہ دا علاج یہ علاج بہد علاج جسے اگر تو چاہیں تو مراد بات تے دا پیو ماں تے راضی ہو سنگا سمجھائیے انہ دی روح کو فاتحہ پہنچاؤ قرآن پڑھ کے انہ دی روح کو پہنچاؤ فقیر کو کپڑا دے کے انہ دا سباب انہ دی روح کو پہنچاؤ کہن کو پیسے دے کے انہ دی روح کو سباب پہنچاؤ کہنہ بھلائی کر کے انہ دا سباب اپنے پیو ماں دے روح کو بخصو اگر دنیا تے نا فرمانی کیتی ہے کہ مراد بات پیو ماں دے نام عمل کو آباد رکھے میں آئین باتے فرمان جی زمانے پہ پیادان پیو راضی ہوئے دے دعائی کریں آگئی نہیں سمجھ تیجے پیو ماں دے زندگی کیتی ہے خدمت تیجے پیو ماں دے مرد بات کے نہیں فاتح نہیں سکتا حدیث آنچائے وہ آپ اچھا ہی کرساں پہلے ایک چھوٹا جا باقیہ جا پیان کر رہا ہوں کتاب انوار المجالس حسین گریان سجیستانی لکھا رہا ہوں وہ ایک عجیب لفظ لکھے آج تو تقریباً سو کہ میری گل بھاندی بھائی ہے تو ٹھیک ہے نارا ہنجلی میرے اپنی